خوش آمدید مہترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ایم ڈی نیوز میں خیر مختم ہے ہوتل انتظامیہ کی غنڈا گردی کی وجہ سے گئی ایک کسٹمر کی قیمتی جان ہیدرباد کی ایک ہوتل میں ہوتل ملازمین اور کسٹمرز کے درمیان لڑائی جھگڑے میں ایک کسٹمر کی موت واقع ہو گئی یہ واقعہ شہر کے علاقے پنجہ گھٹا کی مشہور و معروف مریڈین ہوتل میں کل رات پیش آیا تفصیلات کے مطابق چندرائن گھٹا کے رہنے والے لیاخت نامی شخص جو کہ اتوار کی رات دیر گئے پنجہ گھٹا پولیس اسٹیشن حدود کے تحت مریڈین ہوتل میں بریانی کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کے ملازمین سے مزید نہیں طلب کیا اس مسئلے پر ملازمین اور لیاخت کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھگڑا ہاتھا پائی میں پہنچ گیا جس کے بعد لیاخت کا گروپ اور ہوتل مینجمنٹ کا عملہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگا لیکن ہوتل ورکرز نے لیاخت پر بری طرح سے مار پیٹ کی جس کے نتیجے میں لیاخت شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے اطلاع کے ساتھی متعلقہ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہوتل ورکرز کے ساتھ ساتھ لیاخت اور ان کے دوستوں کو بھی پولیس اسٹیشن منتخل کیا گیا اسی دوران لیاخت کی طبیعت مزید زیادہ بگڑ گئی اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے جس کے بعد انہیں اسپتال منتخل کیا گیا جہاں داکٹرز نے انہیں مردہ خرار دے دیا پولیس نے ناش کو اغرز پوسٹ ماتم گاندی اسپتال کے مردہ خانہ منتخل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے مرہوم لیاخت کے دوستوں کا کہنا ہے کہ پہلے تو ہوتل مینجمنٹ کی جانب سے لیاخت کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کی گئی اور یہاں پولیس اسٹیشن آنے کے بعد بھی لیاخت کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی وہ بار بار گزارش کر رہے تھے کہ ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور انہیں اسپتال منتخل کیا جائے لیکن وہاں پر موجود پولیس عملے نے بھی ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور انہیں اسپتال منتخل نہیں کیا گیا جس کے بعد یہ غش کھا کر وہاں پر گر پڑے جس کے بعد انہیں اسپتال منتخل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی اور اسپتال پہنچنے پر داکٹرز نے بادموینہ انہیں مردہ خرار دے دیا مرہوم لیاخت کے دوستوں نے پہلے تو ہوتل مینجمنٹ اور پھر پولیس اہلکاروں کی اس طرح کی کاروائی پر برخمی کا اظہار کیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے ہماری نمائندہ ریپورٹرز سید عباس رزوی کی ڈی ایم ڈی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے میری ڈین ہٹل میں آج ڈیارہ بجے جو ہے گڑ بڑ ہوئی گڑ بڑ کا مطلب کیا ہے بولکے بولے تو کھانا کھانے کے لیے لوگاں گئے کھانا کھا رہے تھے دھائیں پوچھے دھائیں نئی دیئے ایک سے چار بار بولے تو نئی دیئے تو کچھ رف لینگ بیچ میں بات کر رہے تو کچھ افرا تفری ہو گئی کچھ باتاں ہوتے رہے تھے وہ چھوٹے موٹے دروازے بند کر کے جو ہے وہ لوگوں کو پورے جو گراکوں کو مار کے جو ہے تھوڑے لوگاں باہر نکل گئے اب یہ لڑے جھگڑا کان سے اوراں بول کے وہ بچے کو جو ہے نا مار مار کے نیچے دال کے مینیجر اُل لگا اِل لگا سب جنے مل کے جو ہے اس کو ادمارہ کر دیئے وہاں پہ پھر اُتھے میں پولیس آئی دچھے دو جنے ٹھہرے اوپر دو جنے گئے وہ لوگوں کے سامنے ہوا یہاں لے کے آنے کے بعد میں جو ہے اس نے نیچے آدھا گھنٹے کے اوپر رکھ دیئے انہیں بول رہا اس کو خیان ہو رہے تو بھی میرے کو سانس رکری بول کے بولے تو بھی اُل لگا سمجھ رہے نہیں اور سن رہے نہیں اس سے جو ہے اس نے نکھرے کر رہا ہوئے کر رہا بول کے بولے کہتے انہیں مرنے کے بعد میں جو ہے گاڑی کی فارچینر کی چاوی دیکھے جب ڈیکن آسپٹال کو لکھ گئے اب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصاف اس طریقے سے ہوتا کیا انہیں کیا دیتا کیا کرتا وہ نہیں معلوم ہے اپنے کو اپنے کسی کے اوپر ازدام نہیں لگا سکتے آرام سے ان لوگوں کو لے کے آگے یہاں پہ بھی ٹھاکے رکھیں کسی ہوتل ہے صاحبہ میرے دین ہوتل یہاں بازو میں چھے یہ کیا ٹیم کا واقعہ ہے یہ گیارہ بجے کے ٹیم کا واقعہ ہے ساڑھے دس گیارہ بجے تو یہ اونر سمارے یا کوئی ویٹر سمارے اونر آمی رہتے وہاں پہ اونر آم رہتے ہیں مینیجر رہتے ہیں لوگوں کی دادا گریہ آج کا ایک نیا نہیں ہے یہ یہ چلتے رہتا ہے ان لوگوں کا سلسلہ گاڑیاں رکھ دینا ٹرافک جام ہونا لڑیاں لڑنا گراکوں سے جو ہے بت کلامی کرنا یہ یہ دادا گریہ ایک فول آپ آج ایک آدمی کی جان چلے گئی بھل بچے والا ہے بچارہ جوان بچہ اللہ اس کی مقفرت فرمائے لیاخت چندران گھٹا بچہ شادی شدہ ہے بچے والا بھی ہے اس طریقے سے مار دیئے تو میں آنے کا مقصد وہی چھے میرے کو معلوم ہو آیا تو میں آیا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آخر گل کے اس طریقے سے پولیش اچھل میں کیسے ملیا ہم لوگ جو ہے سو اڈیشنل ڈی سی پی ساپ سے ملے اے سی پی ساپ سے ملے ایرے کے اور ایک ایسی پی ساپ سے بھی لے نائٹ ایسی پی ساپ سے ملے اب دی سی پی ساپ سے جو ہے سو ہمارے ایسی ساپ بات کر رہے ہوں آلرہی کمپلین جو لوگاں تھے اوہ کمپلین لکھ کے دے دیئے پولیس کا کیا روائی آئے اس کے اوپر بھی لکھ کے دے دیئے وہاں کا کیا روائی آئے وہ بھی لکھ کے دے دیئے اب کیا ہے وہ لے تو انصاف ہونا کچھ سی سی ٹی وی بغیرہ ہے سب اس کے بعد وہاں پہ وہاں پہ جگہ کے پر وہاں پہ وہاں پہ نہیں تھا وہاں پہ جو ہے سی سی ٹی وی رہتا یہاں پہ بھی سی سی ٹی وی رہتا منٹ منٹ کا دیکھ لے سکتے یہاں پہ بھی کیا لہا پر وہی بھی پولیس ٹیشن میں بھی اس کی بھی جو ہے سو تحقیقات پوری ہونا